دیپاولی اور دھن تیرس کو لے کر بازاروں میں خاصی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے ادھائپور کے گھنٹا گھر میں لوگ جم کر خریدداری کر رہے ہیں دو سال سے کورونا کے بعد اس ورس لوگوں میں اتصا خوب دیکھا جا رہا ہے گھنٹا گھر بیاپاس سمیتی نے بھی ڈیکوریشن کے تحت ایک شرینات جی کی مرتی لگا کا سیلپی پوائنٹ بنایا ہے جہاں لوگ خوب سیلپی لے رہے ہیں جس کا جاجہ لیا ہمارے سہیوگی عوی شیخ جوش نے دیپاولی تیوہار کو لے کر شہر میں جو سجاوٹ اور سجا کا کام ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اب جتنے بھی بیاپاری ہیں وہ اپنے اس طرح پر بھی بزاروں میں رونک کروا رہے ہیں بزاروں میں لائٹنگز اور ساتھ سجا سجاوٹ کا جو کام ہے وہ بیاپاری اپنے اس طرح پر کر رہے ہیں ادھائپور کے گھنٹا گھر کشتر میں ہم اس وقت کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھنٹا گھر ویاپار منڈل دوارا موتی چھوٹا ویاپار منڈل دوارا کس طرح خوبصورت طریقے سے اس گھنٹا گھر کو سجایا گیا ہے آس دھن تیرسے اور سونے چاندی کا یہ پورا بزار ہے ایسے میں جو گھراہکوں کی بھیڑ ہے وہ بھی اس بزار میں دیکھی جا رہی ہے اور بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑا سیلفی پوائنٹ بنایا گیا ہے جس میں شرینات جی کی ایک بڑا جو مخارویند ہے وہ یہاں پر لگایا گیا ہے اور اس میں جو ہے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر الگ الگ طرح سے اپنے یہاں پر سیلفی لے رہے ہیں اور گھنٹا گھر موتی چھوٹا ویاپار سمیتی دوارا جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے ہمارے ساتھ اس کے عدیقش ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کس طرح کی سجاوٹ اس وقت کی گئی ہے اور کس طرح سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور جو بزار میں بکری ہے وہ کس طرح سے سواغت کرتا ہوں سر سر تینکیو دو سال ہوگا کرونے کی وجہ سے ہم ڈیکوریشن نہیں کر پائے اور اس بار کیا چیمبر کی اور سے کمپیڈیشن بھی ہے تو ہم نے سوچا کہ اس بار بہش ڈیکوریشن کرے تو ہمارے من میں سب ویاپاریوں نے اکھٹے کر کے بات کری تو بہش ڈیکوریشن دیا اور سینات جی کی ایک مورتی لگئی اس میں آپ سب جنہیں کوئی بھی آکے اپنی سیلپی لے سکتا ہے اور مطلب سب ویاپاری کے سیوگ سے یہ کام ہوا ہے اور اچھے اور ویاپار بھی آج بہت اچھا چل رہا ہے اور میں آپ کی چینل کے مادیان سے بتانے چاہتا ہوں آپ اس رات کا جو ڈیکوریشن ہے وہ بہت ہی سندر ہے آپ یہاں آؤ دیکھو اور ہمارا بھی مان ملاؤ ہر بار کی طرح اس بار ویاپار میں کیا اجابہ کیونکہ کورونا کے بعد پہلی بار دیوالی پھل کے منا پارے نہیں بلکل اور اس کے بعد بھی ویاپار میں بھی بڑا ہوا ہے دو سال سے کبھی پریشان تھے پر اس بار جو ویاپار ہوا ہم بہت خوش ہیں اور بھگوان جائے تو اگلی بار اس سے بھی ہور اچھا کروائیں گے آج دھن تیرہ سے کس ارے کی بھیڑے اگراغ نہیں بلکل پھل چل رہا ہے سبے سے مطلب یہ ہوئے ہیں چھوٹ مور چل رہا چھے بجے سے سام کو گھرا کی ہوگی تو کل سام چھے بجے تھے کہ دھن تیرے تو چھے بجے سے اور پھول ماہو لوگ آئی دہ تو میں چاہتا ہوں پبلک سے نمید دینے میرا ادھر ایک بار ہمارا ڈیکوریشن دیکھیں اور ہمیں صحیح کر رہے بلکل یہ تھے کلاج جی سونی جو ویاپار سمیتی کے ادھیاکش ہیں ہم آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گو ماتا بھی یہاں پر سجائی گئی ہے اور ایک گو ماتا اپنے بچڑے کو یہاں دودھ پلاتی ہوئی دیکھ رہی ہے اور اسی کے اوپر ٹھیک اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرینات جی کا ایک مخارویند یہاں لگایا گیا ہے گھنٹا گھر پہ پہلی بار اس طرح ہے کہ جو ایک سیلفی پوائنٹ ہے وہ بنایا گیا ہے اور ویاپاریوں دورا اس پریاز کو کیا گیا ہے اس بار جو بزار ہیں اس میں سونے چاندی کا بزار ہے زہری بزار یہ گھنٹا گھر کہلاتا ہے اور وہاں پر یہ جو سیلفی پوائنٹ ہے ایک آکرشن کا جو ہے وہ کینگر یہاں پر رہنے والا ہے ویاپاریوں میں بھی اتسا ہے دو سال بعد جس طرح سے بزار پھر سے چلا ہے اس کو لے کر ویاپاریوں نے بھی ایک انوٹھا پریاز کرتے ہوئے سیلفی پوائنٹ بنایا ہے اور لوگ بھاگ بھی یہاں پر آ کر الگ الگ طرح سے اپنی سیلفی یہاں پر لے رہے ہیں اس بار دپاولی پر بزار میں کافی رونک دیکھی جا رہی ہے لوگوں میں جس طرح کا اتسا ہے اسی طرح سے اتسا ویاپاریوں میں بھی ہے دو سال کے کورونا کے بعد ایک بار پھر بازار اٹھا ہے اور اس دھن تیرس پر ماں لکشمی پھر سے دھن کی ورشہ اس بزار پر کر رہی ہے ادھائپور سے انڈیا نیوز کے لیے ابھی شیخ جوشی ادھائپور کے جڈوان میں دیپاولی